السلام علیکم نیٹل سٹر مام ولوگ سو شامدید آپ سب لوگ کو امید آپ سب لوگ خیریہ سنگی اور نماز ضرور پرتے ہوں گے میرا پہلا پہلا ولوگ ہے میرے نیو گھر میں یہاں پر ہی میں دراز میں میں یہ شیٹ وغیرہ بچھائیے اور وہیں سے میں ولوگ سٹارٹ کروں گی اور یہ سارے جو ہے وہ مسالہ کے سمجھ جا جار ہے تو یہ سب اس میں سیٹ کروں گی اور یہ سیٹ جو ہے اس وقت ہو چکے ہیں تو بس کام کرتے کرتے یار بہت ٹائم ہوتا جا رہا ہے اور میرے گھر کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہشر سے نشر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جگہ پہ لگانی ہے سیٹ کرنی ہے پورا گھر سیٹ کرنی ہے سو یہاں پہ بھی کمرے میں چیزیں اس طریقے سے بلکل ہم ڈھپڑی ہوئے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کر رہی ہوں نمٹا رہی ہوں بیچ میں جو جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں اور میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ گھی بنایا تھا اس کی ویڈیو بھی میں الگ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سا ہلوائی گھیجی سے کہتے ہیں ہلوائی کی دکان پہ جو مٹھائیوں کے ساتھ والا گھی ہوتا ہے جو سنہری گھی ہوتا ہے وہ میں کیسے بناتی ہوں اور کس طریقے کیسے ٹپس ہوتی ہیں وہ میں انشاءاللہ الگ سی ویڈیو میں ضرور دوں گی اور یہ دانے دار گھیجی سے کہتے ہیں وہ بنا تھا اور میرا خود کا دل بھی بہت خوش ہو گیا تھا کہ جیسے میں چارے تھی ویسا گھی بن جائے تو اس گھی بننے میں تقریباً دو دن لگتے ہیں اور یہ گھی ہوتا ہے گھی گھر کہہ رہی ہوں یہ بلکل احتمال سے بنانا پڑتا ہے ویسے تو آپ ڈالو سب کچھ کر لو گھی بن جاتا ہے آرام سے لیکن یہ دانے دار گھی ہوتا ہے اس کو آپ آرام سے بنائیں بلکل تہامور سے سبر سے چلیں یہ جو گھی کی بات ہو گئی ہے مجھے گھر کی سیٹنگ کا بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ میں گھر کی سیٹنگ کا کیا کروں کس طریقے سے کروں تو آج میرا جائے وہ پہلے کھانا بنانا تھا تقریباً ڈیرہ دن گزر چکا تھا تو یہ تھا کہ اب کھانا بنانا تو وہ مرگی اور میں گوشت لے کر آئی تھی مرگی اور گوشت اور کچھ بچوں کے لئے ٹیمارٹر آلو وغیرہ جو ہے وہ سبزی بنانے کے لئے اور بچوں کے لئے کیلے تو وہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور مہنگائی کا بلکل بھی سمجھ بھی نہیں آرہا سسٹم تو آج میں نے کہا تھا بلکل ہلکا سا کچھ بنا لیا کیونکہ باہر کا کھا 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 جائے وہ تھک گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جائے بلکل ٹنڈے شروع بنانا لیا تو میں نے جو ہے وہ چکن کے علاوہ انہوں نے کہا تھا بنانا تو میں ٹنڈے شروع بے آج بناوں گی اور ٹنڈر جو ہے وہ بلکل سادہ سا بناتی ہوں گوش میں اس کو بھونوں گی مسالے میں اور جب یہ گوش گل جائے گا تو اس کے اندر ٹنڈر ڈال دوں گی تو بس یہ ہوا تھا کہ آج ہی میرا پک گیا تھا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور میرے بلوک پسند ضرور کر لیا کریں چلیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور آج میں نے کافی دنوں بعد بال بنائے تو آج میرے بال بہت اتر رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیے کچھ بالوں کے لیے اچھا سا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جانے سے پہلے ضرور اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ